حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ صورت الاخلاص اُلْهُ وَاللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ اس طرح اس صورت کو بارہ مرتبہ پڑھے گا تو اس کا ثواب پورے قرآن کی مثل ہوگا اور اس دن اہل زمین میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہوگا لیکن اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ عجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ انسان متقی ہو انسان پرہیزگار ہو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں یہ وظیفہ بتا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد صورت الاخلاص قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد پڑے گا تو اللہ تعالی اس شخص کے لئے اپنی خوشی اور مغفرت لازم فرما دے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا یہ میسی دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص ایک متبہ صورت الاخلاص پڑے گا تو اللہ تعالی اس شخص کے لئے اپنی خوشی اور مغفرت لازم فرما دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑے اور بات کیے بغیر دس مرتبہ صورت الاخلاص پڑے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس صورت کو دس مرتبہ نماز فجر کے فوراً بات کیے بغیر جو شخص پڑتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ اس دن وہ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہے گا اور شیطان سے بھی بچا رہے گا شیطان سے بھی محفوظ رہے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد کتنی بڑی بات ہے ایک تو ہم لوگ نماز فجر ادا کریں گے نماز فجر ادا کرنے کے بعد دس مرتبہ میرے خیال کے مطابق دو سے تین منٹ لگتے ہیں دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے تو اس کا عجر کتنا ہے کہ وہ شخص اس دن شیطان سے بھی محفوظ رہے گا اور گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ جو شخص چار رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں پچاس مرتبہ سورت الاخلاص پڑے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُ وَنَّا حَدْ یہ سورت الاخلاص جو ہے اس سورت کو ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ پڑے یعنی کہ ٹوٹل دو سو مرتبہ سورت الاخلاص پڑتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے سو سال یعنی کہ پچاس اگلے اور پچاس پچھلے جو سال ہوں گے ان کے اندر جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے گا اس شخص کی مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم لوگ یہ نفل پڑتے ہیں نفل پڑتے ہوئے آپ کو دس منٹ لگ سکتے ہیں پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں لیکن عجر ہمیں کتنا مل رہا ہے اور بتا کون رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ بتا رہے ہیں اپنے لب مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار رکعت نفل اس طرح پڑتا ہے کہ ہر رکعت میں پچاس مرتبہ سوتر اخلاص پڑے گا اللہ رب العزت اس شخص کے سو سال کے گناہ موافرما دے گا پچاس پچھلے سال کے اور پچاس اگلے جو سال ہوں گے ان سب کے گناہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے اشارت فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد دو رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد پندرہ بار سورة الاخلاص قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو ایسے محل تیار کرے گا کہ جنتی لوگ ان کو دیکھنے کی خواہش کریں گے اس کو دیکھنا پسند کریں گے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا عجر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح دو رکعت نفل پڑتا ہے کہ صورت الفاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ صورت الاخلاص پڑے گا اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کے لیے جنت کے اندر دو ایسے محل تیار کرے گا جن کو دیکھنے کی خواہش جنتی بھی رکھتے ہوں گے سبحان اللہ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں دس مرتبہ صورت الاخلاص اور دس مرتبہ آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عیاده اللہ بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه اللہ بما شاء اللہ بما شاء پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کے ساتھ وہ شخص وہاں پہ موجود ہوگا اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص شیطان سے بھی محفوظ رہے گا گھر میں خیر و برکت کا وظیفہ سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ صورت الاخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے گھر سے مختاجی دور فرما دیتا ہے اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کو بھی فیوز و برکات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں